سبسکرائب to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا میاں صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے لندن جائیں گے سعودی عرب سے واپس آئیں گے سعودی عرب میں کچھ دن اور قیام کریں گے یہ وہ ساری گھومگو کسی کیفیت ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ کل ان کے حوالے سے جو کہ فرد جرم آئید ہوئی تھی اس کے اوپر اب جرہ کا یا استغاثہ کا جو موقف ہے وہ شروع ہو جائے گا نیب ثبوت لے آئے گا نہیں لے آئے گا لے پائے گا یہ ایک بہت ہی بنیادی سوالات ہیں جو کہ بنتے ہیں اور اس کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بیچ میں شاید کوئی تناؤ ہے اور نواز شریف صاحب یا تو مضاحمتی سیاست سے دسبردار ہو جائیں گے بھائی کی بات بانتے ہوئے یا پھر وہ پاکستان آئیں گے اور مریم صاحبہ یعنی کہ باپ اور بیٹی جو ہیں وہ مضاحمتی سیاست کو آگے بڑھائیں گے اگلے چند دنوں میں مارچ سے پہلے پہلے کا جو نقشہ ہے اس میں اس مضاحمتی سیاست کا کیا مستقبل ہوگا اس کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے اور نیپ کے اندر جو کیسز ہیں میاں صاحب کا جو مستقبل ہے اس حکومت کے بارے میں بہت ساری افواہیں بلکہ افواہوں سے زیادہ خبریں گردش میں ہیں اور آج تو امریکی وزیر خارجہ نے دلی جا کے سٹیٹمنٹ ایک مرتبہ پھر دے دیا کہ پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے اس کو ملیٹنٹ سے یا جو ایکسٹریمیسٹ ہیں ان کے ہاتھوں خطرہ ہے اور اس کی سلامتی کو خطرہ ہے یہ کس قسم آ رہا ہے آئے گا تو کیسے آئے گا بڑے بنیادی سوالات ہیں شخصیت ہمارے ساتھ ایک ہی ہیں جن کی میں خود بڑی فین ہوں جناب چودری اعتزاز احسن صاحب ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم چوئی صاحب چوئی صاحب میاں صاحب آئیں گے کی نہیں آئیں گے میاں صاحب بڑے مخموصے میں ہے اچھا اور چیرمن نیب کو نئے چیرمن نیب کو ایک بہت بڑا امتحان آ گیا اور میاں صاحب اب اس طرف دیکھتے ہیں کہ ایک یہ ایشو بڑی شدت سے شدت اختیار کر گیا ہے کہ سندھ میں نیب کا مختلف رویہ ہے اور امیجز جو آئے ہیں شرجیم میں بھلے وہ اس پہ کرپشن اس کو آپ پکڑیں اس کو آپ سزا دیں میں میرٹس میں نہیں جا رہا ہوں بٹ ایک سندھی سابق وزیر کو آپ عدالت کے ہاتھے سے پکڑ کے دھکے مارتے ہوئے رینجز لے کے جا رہے ہیں بالکل سندھ کا رینجز بھی اور قسم کا ہے وہ رینجز لے کے جا رہے ہیں اور نیب کے حوالے کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا اس کا انویسٹیگیشن سے انکوائری یا انکوائری سے انویسٹیگیشن سٹیج پہ گیا ہے اور اس کو گریستار کیا ہے وہ ای سی ایل وی سی ایل پہ صرف نہیں ڈالا اب میاں صاحب سعودی عرب تک لندن سے سعودی عرب تک پہنچ کے جب انہوں نے وہ ایمیجز دیکھے ہیں تو ظاہر ہے ان کو یہ پریشانی تو ہوئی اور یہ امتحان ہے نئے چیئرمن نیب کا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ یہ ایسا ہو سکتا ہے جو شرجیل کے ساتھ ہوا ہے اور یہ ٹریلر چلایا گیا ان کے لیے اور وہ اس لیے پاکستان نہیں آئیں گے دیکھیں قانون تو ایک ہے نا قانون میں تو شرجیل اور میاں محمد نواز شریف فرق نہیں ہے قانون کی آنکھ میں وہ فرق نہیں ہے چیئرمن نیب جو ایک سینئر جاج سپریم کوٹ ایکٹنگ چیف جسٹس رہ چکے ہیں ان کی آنکھ میں تو فرق نہیں آئے گا اب وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کیسے اتنے پورے اعتماد ہیں کہ ان کی آنکھ میں فرق نہیں آئے گا آپ ابھی شرجیل میمن اور کیپٹن سفدر کا کمپیلزن چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو کیسے ریسیب کیا گیا اور ان کو کیسے ریسیب کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ مختلف سلوک نہیں ہوگا ویسے ہی ہوگا جیسے شرجیل یہ بہت بڑا امتحان ہے چیئرمن نیب کا اور وہ آکے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ادارے میں تصاب کی بات کی ہے اب ایک طرف شرجیل میمن جیل میں حوالات میں ہو اور دوسری طرف اور ریفرنس ابھی فائل ہونا ہو اور دوسری طرف میاں صاحب جن کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا ہے فرد جرم لگ گئی ہے وہ زمانت پہ بھی نہیں ہے عدالت ماتیت عدالت ان کو زمانت نہیں دے سکتی ہائی کورٹ سے زمانت لینی لازمی ہے وہ بلا زمانت کا آرڈر لیے مجاز عدالت سے وہ پیش ہوتے ہیں ان کو اسی ال پہ بھی نہیں ڈالا جاتا اب کم از کم کم از کم صفدر مریم اور میاں صاحب کو اسی ال پہ تو ڈالنا چاہیے اب اگر اسی ال پہ ڈال دیتے ہیں میاں صاحب کو میاں صاحب یہاں ہے تو میاں صاحب تو لندن نہیں جا سکتے پہ تو میاں صاحب کو بریکس لگی ہیں سعودی عرب میں اچھا آپ آ رہے تھے آپ بڑے پور اعتماد انداز میں آ رہے تھے اور پور اعتماد ہونے کے لیے ان کے پاس بڑا جواز ہے کہ حکومت وفاقی حکومت ان کی ہے صوبائی حکومت ان کی ہے وہ تو بڑے مطلب ہے ان کو تو اتنا کمفرٹ لیول اس کا اور پریزیڈنٹ ہے اس پارٹی کے جس کی حکومت ہے اچھا بریک ان کو لگے چیرمن نیپ کے وجہ سے کہ وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں چیرمن نیپ کی وجہ سے تو میں نہیں جانتا ہوں چیرمن نیپ پتہ نہیں ایسے کریں گے کہ نہیں کریں گے پر جو جو انہوں نے دیکھا ہے ایمیجز شرجیل میمن کے آفٹر آل یہ میڈیا پہ ایمیجز چلتے ہیں ان سے تو ان کو توقف تو کرنا پڑا ہے اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آنے کا آنے کا یا نہیں آنے کا انہوں نے تو کل آ جانا تھا بیکن لیکن 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 چوئی صاحب اب وہ جو مریم بی بی کہہ رہے ہیں دیکھیں نا ان کا موقف یہ ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی اور پہلے سے ہی سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے ان کو ان کو پہلے جیسے آپ نے ان کے سٹیٹمنٹ سنے ہیں جو انہوں نے کہے ہیں کہ ابھی تک تو انویسٹیگیشن ہم دیکھیں گے ثبوت ہے کہ نہیں تو نیب ان کے خلاف ثبوت لا پائے گا کہ نہیں اور کیا یہ واقعی یہ زیادتی ہے پہلے زردائی صاحب نے بھی اور گلانی صاحب نے بھی سزائیں بھگتی ہیں کہ فیصلہ ہوتا نہیں ہے سزا پہلے ہو جاتی ہے دیکھو میرے خیال میں نیب ایک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے اور شاید ارادہ بھی رکھتا ہو شاید کسی سطح پہ یہ ارادہ بھی رکھتا ہو چیئرمن کی سطح پہ نہیں نیچلی سطح پہ ڈی جیز ڈائریکٹرز کی سطح پہ اس سے بالکل نیچلی اور وہ ایک بڑا سادہ سمپل مقدمہ اس کو خراب کرنے کا میاں صاحب کو ان کو سب رائٹس دینی چاہیے سب رائٹس دے دیں ان کو سات دن مانگتے ہیں کہ چارج کے بعد سات دن وہ دے دیئے ان کے فرج جرم لگنے کے بعد سات دن ہونے چاہیے اس نے دیئے جائے دیں سب رائٹس دے دو میاں صاحب کے پاس کیسی کوئی نہیں ہے میاں صاحب نے سوا سال میں کوئی ڈاکومنٹ پیچ کیا ہے جو جسٹیفائی کر سکتا ہے پیسہ کہاں سے آیا کدھر سے آیا لیجٹمنٹ پیسہ ایک ڈاکومنٹ دیا ہے کہ ایون فیل فلیٹس کہاں سے اور کس طرح خریدے گئے ماں سوائے ایک قطری خط کے جس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اڑانا چاہیے اور وہ بھی ایک موقف کا یو ٹرن ہے کیونکہ اگر آپ اپنی میاں صاحب کی تین تقریریں دیکھیں اس سے پہلے کی کئی قطری خط کا ذکر نہیں اتنا بڑا ایویڈنس ہو تو اس کا تو آپ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں لیکن صاحب جب فیصلہ آیا تھا تو وہ تو اس پہ نہیں آیا تھا وہ تو آیا اقامہ کے اوپر حالی کہ اس کی بنیاد کے اوپر آ سکتا تھا فیصلہ وہ اقامہ والا فیصلہ اہلیت پہ ہے یہ قید چودہ سال قید کی صدا کے یہ کرمینل کیس یہ فوجداری کیس کی بات میں کر رہا ہوں ناجائز اساسو کا اہلیت کے لیے اقامہ بالکل کافی ایویڈنس تھا اقامہ ایک ویزا نہیں ہے ایک ملازمت ہے پیرلل ٹو دی آف ہولڈنگ آف آفیس ان پاکستان پرائیم نیسٹر کس طرح دوسرے ملک میں آفیس ہولڈ کر سکتا ہے اقامہ کو یہ اس طرح دیکھیں نا وہ نا اہل تو لازمی ہوتا ہے ٹھیک فوجداری مقدمہ دوسرا ہے یہ دوسرا جو کہ ان کی جائدادوں کے متعلق ہے اہلیت کے متعلق جو ہے وہ اقامہ کسی منسٹر کا نکلے جو یا نہ ملازمت ملازمت یا یہاں خدمت ادا کر رہا ہے ادا انجائی کر رہا ہے اور وہ اس میں اقامہ میں لکھا ہو کہ چار دن وہ کام کر رہا ہے دبائی میں اور تنخواہ پچاس ہزار درم لے رہا ہے یا پندرہ ہزار درم لے رہا ہے مختلف اقامہ نکلے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ اقامہ کے اوپر نہ اہلیت ٹھیک تھی لیکن اس کیس کے اندر آپ کو چودہ سال لگ رہے ہیں چودہ سال سزا ہے اس کی لیکن جو کیس یہ ہے یہ فوجداری کیس ہے یہ پورا ٹرائل ہے سپریم کورٹ نے ٹرائل کو اور جس میں فوجداری سزا دینے والا معاملہ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا لوگ کہتے ہیں فیصلہ کر دیتے کیسے فیصلہ کر دیتے اس کے لیے ٹرائل ضروری ہے ٹھیک 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 یعنی جو تین ججوں نے اس کے اوپر نہیں دیا وہ ٹرائل کا انتظار کرے جو اب نیپ کرے گا اور اس میں ہمیں پہلے پتا ہے ہمیں تو یہ علم ہے کہ میاں صاحب کے پاس ایک دمڑی کا بھی پروف ثبوت نہیں ہے لیکن جب انہوں نے سہتے جرم سے انکار کیا تو ابھی بھی ان کو ثابت کرنا ہے یا پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے نہیں وہ ثابت ان کو کرنا ہے اب تو میاں صاحب کو ثابت کرنا ہے اب یہ جائداد میری نہیں ہے سیکشن چودہ ہے نئے مارڈنمز کا جو جیسا لاو نائنٹین فورٹی سیون کے انصداد رشوت ستانی کیس ایکٹ کے بتاعت بھی تھا جیسا انڈیا میں بھی ہے جیسا برطانیہ میں بھی رول ہے کہ کرپشن کے کیسز اگر پروسیڈز آف کرائم کے ساتھ آپ نے کوئی اساسے بنائے ہو آپ کا موبائل میری جیب سے نکل آئے تو بارے ثبوت اور آپ نے چوری کا اجزام لگایا وہ اور وہ موبائل میری جیب سے نکل آئے تو بارے ثبوت کس پہ ہوگا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ آسمان نے مجھے دے دیا تھا اور آپ کی جیب میں کیسے آیا ٹھیک یہ مجھے دیا تھا وہ سارا ثبوت چار گواہ میں لے کے آوں گا پانچ چھے تو جوہ صاحب آپ کو اس مقدمے میں جان نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں یہ سزا جو ہے ہو سکتی ہے اس مقدمے کے نہیں میاں صاحب اگر نہیں آتے تو کیا ہوتا تو ان کو سزا اکتیس سیکشن اکتیس ایک تحت ہو سکتی ہے مفروری پہ وہ تین سال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فر دس سبسٹینٹیو اوفینس یہ لیاکت حسین کے کیس میں اور مہرم علی کے کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ٹرائل ان ایبسنشیا نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کو تو نہیں آنا چاہیے اگر اگر پولیٹیکل ہی دیکھا جائے تو ان کو نہیں آنا چاہیے پر میاں صاحب کی جائدادیں ساری ضبط ہو جائیں گی وارنٹ جاری ہوں گے تو ان کو مردانہ وہاں آکے فیس کرنا چاہیے تاکہ ان کی جائداد بچ جائے اور ان کی پولیٹکس بچ جائے اور پولیٹکس بچے اور کیس اور عدالت کو اور پروسیکیوشن کو ان کو تمام سہولتیں اس سے زیادہ سہولتیں دینی چاہیے جتنی قابول کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس معاملے میں تو جلدی بہت ہے اور تلوار بھی لٹک رہی ہے سپریم کورٹ کی اور یہ انصاف کا قتل ہے خون ہے آپ اسمہ انصاف کا قتل تو تب ہو اگر میاں صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ انیس سو نائنٹین نائنٹیز میں وہ جو بزنس کی تھی قطر میں والد صاحب نے وہ اس کا وہ کہتے ہیں کیش میں تھا چلتا تھا انتوں پہ لاد کے کیش جاتی تھی ٹین ملین درم سے تو شروع ہوا ہے برکل برکل دس بارہ لاکھ درم سے تو وہ ٹین ٹویل ملین وہ ایک کروڑ بیس لاکھ درم سے تو شروع ہوا ہے آجا ابھی کل اگر میاں صاحب نہیں آتے تو عدالت ان کو کچھ اور دن بھی دے سکتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگلی تاریخ پہ آپ آ جائیں یا کتے دنوں میں تو پھر شرجیل کی بھی بیل کرے نا پھر اس کی بھی کرے ہم کہیں گے یہ سندھ میں آپ نے چیرمن لگایا ہے ان سے آپ سوال پوچھے نا چیرمن نیب سے کہ یہ ان کے لیے قانون الگ کیوں ہے اور ان کے لیے قانون الگ میں تو پوچھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ چیرمن نیب ایسے نہیں ہونے دیں گے اور یہی فکرمندی ہے میاں صاحب کو جو ان کو آتے آتے لندن سے سعودی عرب سے انہوں نے لاہور آنا تھا ان کی فلائٹ بکٹ تھی فلائٹ ان کی بکٹ تھی اور وہ لیکن وہ چین جو کیا ہے بریک جو لگے ہیں وہ شرجیل کی گریفتاری یہ ٹریلر دیکھنے کے بعد جو ہے وہ لگے اچھا میں چوئی سب بڑی دلچسپ یہ بات ہے لیکن اس پہ لوگ بہت سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا کیا اور ہو کیا سکتا ہے اس مقدمے کا میاں صاحب کے اور پھر ان کا جو پولٹیکل کریئر ہے اور چونکہ چوئی صاحب سیاستدان بھی ہے اور بہت سینئر سیاستدان ہے تو یہ سوال بہت ریلیونٹ بنے گا کہ ان کا پولٹیکل کریئر جو ہے وہ کتنا اٹ سٹیک ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چودی اتزاز ایسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کریں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب جس طرح سے ایک شریف خاندان کے اندر بھی رفٹ ہے اور کیسز کا فیصلہ اگر میاں صاحب کے خلاف ہوتا ہے تو صورتحال کیا بنے گی یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف کی اوپر بہت پریشر ہے کہ آپ الگ پارٹی کو کریں فارور بلوک کو آگے لے کے چلیں یا پارٹی کے صدر بن جائے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں آج کی کل کی جو بری سگنیفیکنٹ خبر ہے دو تھی میرے خیال میں ایک تو ٹیلر سن جی وہ اس لئے پاکستان آئے برکل پاکستان آنے اور دورے اور اس کے سارے امیجز و امیجز اور دوسرا پرائیم منسٹر آف پاکستان کا چیف منسٹر پنجاب کے پاس جانا امیجیٹلی آفٹر دی میٹنگ پرائیم منسٹر کا چیف منسٹر کے پاس جانا تو اس سے بظاہر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ خوب بدلی بھی ہے شہباز شریف کی خبریں بھی آئی ہیں کہ انہوں نے ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ مضاہمت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے شاید خاقہ نبازی صاحب نے ہاں وہ بھی مطلب ہے اگر ان کی میٹنگ کے بعد بات کی ہے انہوں نے تو پھر وہ انہوں نے شہباز کا موقف انڈورس کیا ہے بجائے نواز شریف اور مریم کے موقف کو لیکن پرائیم منسٹر کا جانا بجائے یہ کہ چیف منسٹر آئے جی برکل برکل پرائیم منسٹر کا جانا یہ پروٹوکول اور ہر حضب مراتب سے ہٹ کے ہے وجہ کیا آپ کو لگی شہباز شریف کوئی سخت سٹینڈ لے رہا ہے اس وقت اگینسٹ اگینسٹ مطلب ہے پارٹی میں اگینسٹ تو اپنے بھائی کے ہی ہو سکتا ہے نا پر وہ شاید خود سامنے ابھی نہیں آنا چاہتا ٹھیک حمزہ کو وہ استعمال کر رہا ہے یا مختلف لوگ ہیں ان کی پارٹی میں جو یہ کہہ رہے ہیں یا جو ریاض پیر زیادہ بول رہا ہے یا دیگر پر یہ کوئی سیریس بات ہے جس میں جو ابھی تک نواز شریف کے اتحادی اور الہادی ہیں یعنی مثلا شاید خاکان عباسی وزیر اعظم وہ اگر فلائے کر کے جاتا ہے لاہور چیف منسٹر سے ملنے وہ میٹنگ کے لیے بلا سکتا تھا چیف منسٹر کو وہ آ سکتے تھے بلکل فوراں بات امریکی وزیر خارجہ کے جانے کے فوراں بات اور امریکی وزیر خارجہ پہ کوئی بریفنگ دینے کے لیے وہ نہیں گیا وہ پارٹی میٹرز کے لیے گیا پارٹی میٹرز میں نواز شریف کی واپسی لیکن امریکی وزیر خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ ڈلی جا کے دیا ہے اس کی تو کوئی سگنیفیکنس بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے جو وہ وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی حکومت کو انتہا پسندوں کے ہاتھوں خطرہ ہے اس کے اس تحکام کو آج اس پہ میں یہ ارض کروں کہ آج وزیر خارجہ خارجہ آصف نے ایک تقریر کی ایکسپلینیشن دیا سینٹ میں میٹنگ کے بارے میں بریفنگ سینٹ کو دی اور ایک اچھی بریفنگ دی وہ بہت اچھی ہے جی ہم سن رہے تھے کہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں ایوان کو اچھی بریفنگ دی اب میں ساری باتوں پہ اس کی ٹیلر سن کی سٹیٹمنٹ کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے کہ ساری باتیں نہیں کی اچھا بڑی اچھی بریفنگ دی میں نے اپوزیشن اٹھ کے تعریف کی اس کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ طلا سے پاکستان نے جو پوزیشن لی ہے کہ سیول ملٹری قیادت ایک صفحے پہ نظر آئی اور ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ اس پہ بھی کچھ لوگوں کی آرہا ہے جو میں نے وہاں کہا کہ آج محول میں اتنی خفگی لانے کی ضرورت نہیں ہے فورن منسٹر نے اچھی سٹیٹمنٹ کی ہے اور ایسا فورن منسٹر جو کہ حیاء کرو شرم کرو حیاء کرو وہ ایک بڑی جنٹل لینگویج میں بول رہا ہو تو خاجہ آصف نے سرپرائز بھی کیا مجھے پر اچھی سٹیم ہے پر اب وہ خاجہ آصف نے کلیرلی کہا اس سے میں نے سوال بھی پوچھا کہ امریکیوں نے کوئی نام خصوصی نام تو نہیں لیے جب اس نے تیلر سن نے کل کابل میں کہا تھا کہ we have made specific requests to پاکستان specific requests specific کی بات کی بے کل سے بات کوئی عمومی باتیں نہیں کہ ہم نے کچھ مخصوص مطالبات مطالبات کی ہے یہ ان کی statement سے تھا تو میں نے کہا کہ مخصوص مطالبات میں کوئی شخصیات یا کوئی ادارے یا کوئی مقامات تو نہیں ہے جس سے حافظ سعید کی طرف اشارہ گیا انہوں نے کہا نہیں حافظ سعید کا انہوں نے کوئی تقاغہ نہیں کیا انہوں نے صرف اور صرف یہ کہ طالبان حقانی طالبان اور طالبان کا حقانی گروپ طالبان میں حقانی گروپ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہم سے کرنے پر تلر سن جب وہ کہتا ہے تو وہ questions پاکستان انڈاگ Assessment movie gesagt پاکستان ہوا instrumental پاکستان کے دور تاخلہ اُنڈایزیشن handsetoEMA تین جو�یراخھارجا ہوادی کیuezیر خارج رہے وہ یہ یہاں جو کہہ رہا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے براڈر برچ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی ہے یعنی گھر کی صفائی کے لیے پرسو کی ہے ہاں اس نے وہ کہا ہے جو جس پہ محترض ہیں کچھ لوگ گو وہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پسندہ بیانات تھے پر وزیر آزم کے وزیر داخلہ کے وزیر خارجہ کے کہ ہم گھر کی ہمیں بہت صفائی کرنے کی ضرورت ہے جس وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امیج پہ آرمی چیف اور سیویلین کی عادت اور ڈی ڈی آئی ایس آئی ایک پیج پہ نظر آئے ہیں آپ کو یہ اس لیے نہیں کہ ضروری ایک پیج پہ ہے ٹھیک یہ ہے نہیں یہ اس لیے نہیں کہ ضروری وہ ایک پیج پہ ہیں کیا یہ چل رہا ہے میرے سے تین چار لوگوں نے بات کیا ہے وہ سوال کیا ہے ایک دو نے تو دعویٰ کیا ہے ٹھیک کہ فوج نے سیویلین گورنمنٹ کو کہا کہ ہم مل کے ایک ساتھ بات کریں گے ٹیلر سن سے ٹھیک ٹھیک کیونکہ ہم آپ پہ اعتماد نہیں کرتے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اچھا اس لیے بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی تو سب اکٹھے کریں گے چھوی صاحب یہ بڑی دلچسپ بات بتائیے مگر مجھے ایک بریک لینی ہے اسی دلچسپ پوائنٹ کے اوپر گوکہ دل نہیں چاہ رہا کافی انفرمیٹیو یہ گفتگو ہے مگر ایک چھوٹی سی بریک لوں گے اور بریک کے بعد اس موضوع کے ساتھ کیونکہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہماری لوکل پولیٹکس کے ساتھ جونی رہتی ہے ریجنل جو چینجنگز آرہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اور پھر جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اور جو ٹیکنو کریٹ یا نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے بریک کے بعد اس میں بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ سینٹ میں قائد ایز بے اختلاف پاکسن پیپس پارٹی کے سینئر ترین رانوما جناب اعتزاز حسن صاحب ہے ان سے بات کر رہے ہیں چوہ صاحب آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا کہ جی وہی بات جو کہ صفائی والی تھی وہ جا کے دلی میں ہوئی ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کا مطلب یہ کہ جو میٹنگ میں اکٹھے گئے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا پنڈی اور اسلام آباد کا جس کی وجہ سے وہ اکٹھے ملاقات انہوں نے کہا کہ آپ کریں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو افواہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں کہ نومبر سے پہلے یا ساری مارچ سے پہلے جو مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں اور سینئرٹ الیکشن سے پہلے کچھ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھو ان کو چاہیے کہ یہ جو کامن فیکٹرز ہیں ان پہ بیلڈ کریں یہ ان پہ کرتے نہیں ہیں جو سیویلیا نواری حکومت ہے ڈیموکرائٹک حکومت ہے اس کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے اس کا حق ہے کہ وہ انیشیٹیو لے اور جب وہ انیشیٹیو لیتی ہے تو امریکنوں کے ساتھ چاہے فوج ہو چاہے سیویلین ہو کچھ جو کامن گراؤنڈز کامن گراؤنڈز ہمارے امریکہ کے تسات سے جو اختلافات ہیں وہ کامن گراؤنڈز ہیں نمبر ایک امریکہ سے ہمارا قلیدی اختلاف ہے کہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنہ چاہتے ہیں ہم چائنہ کو رستہ دینا چاہتے ہیں بالکل سی ٹیک ہے حالانکہ میں ایک چیز بتا دوں اس پہ آسمان بڑی دکھ کی بات ہے قوم فروختند اچھے ارزان فروختند بیس لاکھ سال میں بیس لاکھ سال ہو گئے ہیں انسان کو انسان کی صورت میں آئے بیس لاکھ سال میں پہلی مرتبہ چین کو ایک ڈائریکٹ ایکسیس سے دوسرے اوشین کو ملیے بیس لاکھ سال بعد پہلی مرتبہ یہ ہمالہ کا سلسلہ کراکرم کا سلسلہ ایک دیوار تھی آسمانوں تک اس کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا بیس لاکھ سال بعد اس کو آپ نے گوادر بنانے کی اور گوادر تک ایک رہداری دی ہے جو ایرب ورلڈ سارے کو میڈیٹرینین اور سدن یورپ اور نورٹ ایفریکہ کو ڈائریکٹ لائن جا رہی ہے ڈائریکٹ اگر یہ قومی مفاد میں صحیح طور پر قومی مفاد میں سی پیک بنایا جاتا تو آپ اگر چین کو کہتے کہ کاشکر سے لے کے گوادر تک سونے کی لپائی کر دو تو وہ کر دیتا نہیں اس کو بارگین کیا بارگین کیا کیا چھالیس ارب روپے الرب ڈالر وہ چھ سو ارب ڈالر کے تو پریزیڈنٹ جی نے جب وہ گیا ہے ایران اس کے ساتھ معاہدے کی ہیں چھ سو ارب کے اور آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں دھرتی جساں کہنا ہے منو دھرتی کلی کرا دے کہ میں نچا ساری رات چین ناشتا 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 سونے کی سڑکیں بنا دیتا لیکن ہم نے صحیح سے دیس لاکھ سال بعد ایک دیریٹ ایکسس ملی ہے اور پوری دنیا کو پاکستان کی دنیا میں ایک 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 ویشن چینج ہو گئی ہے اسے ایک تجارت کی اور ایکنومکس کی ایکنومکس کی بلکل یہ گولڈ پیوڈ سڑکیں بناتا چین اگر ہی ہوتا وہ امریکہ کو ظاہر ہے وہ بھی وہ ہمارا اختلاف ہے اختلاف ہے بلکل دوسرا اختلاف ظاہر ہے ایران پہ ہے اور بنیادی اختلاف ہے تیسرا اختلاف مجھ ترکہ جو ہر کسی کو ہے سیولین ہو فوجی ہو کہ انڈیا کو جو وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو ہم نے اس ملک میں رکھنا ہے اور انڈیا کو لیڈ رول دینا ہے وہ گیا بھی یہاں سے وہاں اسی لیے بلکل اور چوتھا اختلاف ہمارا افغانستان پہ ہے کہ آپ سولہ سال سے یہاں ہوں آپ نے کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا ہمارے پہ الزام لگا رہے ہو اور فضل اللہ کو وہاں رکھا ہوا ہے اس جیسے بندے آپ نے وہاں رکھے ہوئے ہیں جو یہاں ہمیں مطلوب ہیں تو اس میں تو پولیٹیکل گورنمنٹ نے اچھا پرفارم کیا انہوں نے امریکہ کو پیغمات تو صحیح دی ہے اور بلکہ سیول ملٹری دونوں نے دی ہے تو پھر ٹراسٹ ڈیفیسٹ سے پولیٹیکل میٹرز کے اوپر ہے پھر تو کوئی سیاسی اختلاف ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر پنڈی اور اسلام آباد ایک سالے ہو وہ بیسیکلی اس لیے فوجی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ پوزیشن جو لی ہے جس پہ نسار علی نے بہت تنقید کی ہے وہ فوجی آواز سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی گھر کو ٹھیک کرنا لازم ہے اور گھر کو ہم بھی سیدھا کریں وہ اب ویسے حقیقت پسندانہ سٹیٹمنٹس ہیں پر اس سے تاثر صحیح نہیں فوج کو اختلاف ہے کہ وہ یہ ہم ورچولی کہہ رہے ہیں یس وی ہیو ٹو ڈو مور جبکہ فوج کہہ رہی ہے دیر ایز نو ڈو مور اب ڈو مور اگر کرنا ہے تو امریکہ نے کرنا ہے تو آپ یہ پولیٹیکل سنایریو میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ شباز شریف جو ہیں اب وہ ڈومننٹ کر جائیں گے اور میاں صاحب مضاہمتی سیاست نہیں کریں گے میاں صاحب کے لیے تو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے اور فیصلہ سب سے اہم کرنا ہے کہ پاکستان آنا ہے نہیں آنا کب آنا ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک چینل پر چل رہا تھا جنوری میں آنا جی چھے جنوری کی بات چھے جنوری کی بات مجھے نہیں پتا میں نے تو نہیں دیکھا ہے ان سے نہ کوئی پر وہ آنا ہے یا نہیں آنا اور یہ کیس پھر دوسری طرف چلا جائے گا یہ کنوکشن کی طرف جانے کی بجائے ابس کانشن مفروری کا ٹرائل ہوگا مفروری کا تو ان کی پارٹی بھی تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ فیلحال آپ سائیڈ پہ ہو جائے مضاہمت بھی نہ کریں سٹیٹمنٹ بھی نہ دیں کچھ نہ کریں سائیڈ پہ بیٹھ جائے اگلا الیکشن لڑے جو کہ ہم جیت جائیں گے اور پھر اس کے بعد سے ہی ہو جائے گا رہی ہے پر میاں صاحب کے پاس اب کتنے کتنا سکوپ ہے کہ وہ ایک نئے چیئرمین کے ہوتے ہوئے وہ اپنے لیے امتیازی سلوک کروائیں سندھی قیادت سے یا پیپلز پارٹی یہ مسلم لیگ نون کے لیے اور تقاضے ہیں نیب کے یہ کمر زمان کے تحت تو رہے ہیں اب تازہ دم ایک نئے چیئرمین وہ آگئے ہیں وہ اس طرح امتیاز نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے امتیاز کرنا مشکل ہوگا ازیر چوہ صاحب اب آخری دو منٹ رہ گئے ہیں تو عمران خان اور جہانگیر ترین کا مستقبل کیا لگ رہا ہے ایک لایر کی حیثیت سے بھی اور ایک پولیٹیشن کی حیثیت سے بھی دیکھیں ایک چیز تو کلیر ہے یہ تو جو بظاہر میں نے کوئی عدالت میں بیٹھ کے نہیں دیکھا میں ان کا وکیل نہیں ہوں پر جو نواز شریف کے خلاف الزامات ہیں وہ ہیں منی لانڈرنگ کے خفیہ طریقے سے پیسہ بھیج کے باہر جس کو کہیں ڈیکلیر نہیں کیا جس پہ کوئی ٹیکس نہیں دیا جو بظاہر رشوت یا کمیشن کا پیسہ ہے بظاہر وہ الزام ہے وہ باہر بھیج کے اور باہر جائداتیں منائی ہیں عمران پہ پیسہ واپس لانے کا الزام ہے اور وہ ڈیکلیر نہ کرنے کا ایک فلیٹ ڈیکلیر نہ کرنے کا تو اس پہ اتنا سنگین الزام تو نہیں ہے جہانگیر ترین کا میں تو سمجھتا تھا کہ اس کا سب سے آسان کیس ہے کیونکہ اس نے بظاہر تو کرونوں میں ٹیکس دیا واہ ہے اور وہ ڈیکلیرڈ ہے پر اس کا کل جو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے جو ایک ٹرسٹ نکلا ہے جس کو اس نے چتین چار ملین ڈالرز کیسے کریئٹ کیا ہے اور اپنے نام پہ نہیں کیا پر تسلیم کرتا ہے کہ میرا پیسہ لگا ہے بچوں کے نام پہ ہے بینک ٹرسٹ یہ کچھ اس قسم کی بہایا ہے اس سے اس کا کیس ذرا متزلزل ہوا ہے کیونکہ وہ نونڈیکلیریشن کا کیس بن جاتا ہے نا اہلیت میں آ سکتے ہیں وہ بظاہر اور آئیشہ آئیشہ گلالہی والا جو کل الیکشن کمیشن نے کیا اس نے راہ نہیں کھول دی واقعی آئیشہ گلالہی والا تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ ای سی پی نے یہ کس طرح فیصلہ دیا ہے آئین کا آرٹیکل 63 علف 63 اے بڑا کلیر ہے کہ تین قسم کے ووٹ پہ اگر آپ پارٹی کے خلاف منشاہ کے خلاف ووٹ دوگے یا اس سے ابسٹین کروگے ووٹ دینے سے گریز کروگے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو آپ ڈسکوالیفائیڈ ہے اگر پارٹی ہیڈ نے بھیج دیا ہے تو یہ راہ کھول سکتا ہے کسی فارویڈ بلوک کی آگے جا کے کوئی ووٹ آگے آپ کی ترمیم بھی آنی ہے جو سینٹ نے بھی پاس کی اگر یہ موسیقی